وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الرُّسُلِ وَخَاتَمِ الْأَنْبِيَاءِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ نُجُومِ الْهُدَاءِ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدَا لِلنَّاسِ هُدَا لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَاءِ وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَالْيَصُمْهُ وَقَالَ النَّبِيُّ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَإِحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمِ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَزِيمِ وَشَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمُ الْعَمِينَ محترم حضرات ماہ شعبان المعظم کے آخری خطبات جمعہ میں استقبال رمضان کے عنوان پر گفتبو کا آغاز کیا گیا اور اس سلسلے میں گزشتہ خطبہ جمعہ کے دوران روزے اور اس کی فرضیت و اہمیت کا ذکر ہوا یاد ہوگا آپ کو کہ سرور دعالم فخر موجودات سید القونین والثقلین سید الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین خاتم النبیین والمعصومین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کو آپ تک پہنچایا گیا کہ ماہ رمضان سے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا کہ جعل اللہ سیامہ فریضا و قیام لیلہ تتبعا اس ماہ مبارک کی دو اہم عبادات ہیں ایک دن کا روزہ اور دوسری راتوں کا قیام ویسے تو یہ پورا مہینہ اور اس مہینے کی ہر ساتھ اور ہر گھڑی اللہ تبارک پتالہ کی طرف سے رحمتوں کے نزول کی ساتھ ہے پھر سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تین عشروں کی الگ الگ ایک اہمیت بیان فرمائی کہ اولہو رحمہ و اوسطہو مغفرہ و آخرہو عدکم من النار لیکن قیام رمضان یہ ایک مستقل عبادت ہے جسے سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے انتہائی اہمیت اور ترغیب کے ساتھ بیان کیا میں نے سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ تلاوت کرنے کی ابھی سعادت حاصل کی ہے جس میں پیغمبر دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہو ما تقدم من زمدی جس مومن نے رمضان کی راتوں کا قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ یعنی ایمان کی شرط اور احتساب کی شرط کے ساتھ رمضان کی راتوں کا قیام کیا تو زمانت ہے بشارت ہے کہ غفر لہو ما تقدم من زمدی اس کی گزشتہ زندگی کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا اس کے گناہ بخش دیا جائیں گے یہ قیام رمضان وہی ہے جسے ہم عام استلاع میں نماز تراوی یا صلاة تراوی کہتے ہیں محدثین نے اس کے لئے انہی لفظوں کے ساتھ انوان باندے ہیں اور پھر اس انوان کے تحت وہ احادیث بیان کی ہیں جن کا اس انوان کے ساتھ تعلق ہے تعلیم کے درجے میں میں اس کا ایک اجمالی لیکن مکمل جائزہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں ایک ہے قیام اللیل اور ایک ہے قیام رمضان قیام اللیل تحجد کو کہا گیا ہے اور قیام رمضان نماز تراوی کو کہا گیا ہے قیام اللیل کا جہاں تک تعلق ہے آپ قرآن مجید کی آیات پڑھ لیں تفاصیر پڑھ لیں امہات المومنین کا بیان پڑھ لیں صحابہ اکرام کی توضیحات کا مطالعہ کر لیں آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے بہت جلد بعد سے ہی قیام اللیل کا احتمام کیا کرتے تھے جب ابھی پانچ نمازیں اس ترتیب کے ساتھ اس امت کے لئے فرض نہیں ہوئی تھی تب بھی راتوں کو اللہ کے حضور کھڑے ہو کر قیام رکوع سجدوں اور قادے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ مکی صورتوں میں اس کا تذکرہ موجود ہے رمضان کے روزے مدینہ طیبہ میں مہاجر ہو کر آنے کے بعد فرض ہوئے اور رمضان کے تمام معمولات کا تعلق ہجرت کے بعد سے ہے اور یہ مدنی زندگی ہے لیکن مکی زندگی میں بھی آپ کو راتوں کا اللہ کے حضور کھڑے ہو کر پیغمبر دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عبادت کرنا بڑی وضاحت کے ساتھ ملے گا سورہ المزمل جو ابتداء میں نازل ہوئی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایوہ المزمل قم اللیل اللہ قلیل نصفہ او انقس منہ قلیل اوزد علیہ وردت للقرآن ترتیل انہا سنلقی علی کا قول فقیل اور آگے اس سب کچھ کا خلاصہ بیان کیا کہ اِنَّ نَاشِعَتَ اللَّيْلِ هِيَا اَشَدُّ وَطْعَوْا وَأَقْوَ مُقِيلًا اِنَّ لَكَ فِي النَّحَارِ سَبْحَنْ طَوِيلًا اے میرے محبوب دن کے اوقات میں آپ کی بہت سی مصروفیات ہیں اور وہ رہیں گی جسے ہم کارِ نبوت کہتے ہیں دعوت و تبلیغ کا فریضہ کہتے ہیں دن میں آپ بہت مصروف ہیں مصروف رہیں گے تو راتوں کو اللہ تبارک پتالہ کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کیا کیجئے کیونکہ اِنَّا ناشِعَتَ اللَّيْلِ هِيَا اَشَدُّ وَطْعَوْا وَأَقْبَ مُقِيلًا راتوں کا عبادت میں گزارنا اور رات کے اوقات میں اللہ تبارک پتالہ کے حضور کھڑے ہونا اس سے نفس اور نفس کی خواہشات پامال ہوتی ہیں اور جو کچھ آدمی کہنا چاہتا ہے اللہ کے حضور ذکر و تسبیحات کی صورت میں تلاوت کی صورت میں یا دعا پر تو وہ بہت خوبصورت انداز سے اور بہت ہی اچھے انداز سے اللہ کے حضور کہہ سکتا ہے دن کا ماحول الگ ہے رات کی تنہائی کے اپنی کیفیت اور اپنے مزے ہیں لہذا رات کے وقت بھی اے میرے پیغمبر میری عبادت میں آپ کو کھڑے ہونا چاہیے یہ صورت بھی مکی ہے صورت الاسراء کے بارے میں آپ حضرات کو علم ہے جسے صورت بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں جس میں پیغمبر دعالم کی میراج کا ذکر ہوا ہے وہ بھی مکی صورت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے ان لفظوں میں اس بات کو بیان کیا اے میرے پیغمبر تحجد ادا کیا کرو راتوں کی نماز جسے تحجد کہا جاتا ہے یہ تیرے لیے نافلت اور تو جب تحجد ادا کرے گا وعدہ ہمارا یہ ہے کہ تحجد ادا کرنا آپ کا کام ہے قیامت کے دن مقام محمود پہ کھڑا کرنا تیرے رب کا کام ہے اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آپ کے درجات اتنے بلند کرے گا اور اس مقام پہ کھڑا کرے گا کہ آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسان سب نبی اور سب فرشتے بھی آپ کی تعریف کریں گے یہ مقام محمود ہوگا تحجد آپ ادا کریں آپ کا رب آپ کو مقام محمود پہ کھڑا کر دے گا تو یہ تحجد کی نماز اسی طرح میں بہت تفصیل میں نہیں جاتا اس مختصر سے وقت میں ایک مکمل اجمالی جائزہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں سورہ الدہر بھی مکی سورت ہے جس میں اللہ نے اپنے پیغمبر سے کہا رات کے کسی حصے میں من اللیل رات کے کچھ حصے میں اے میرے نبی اپنے رب کے لیے سجدہ کیا کر سجدہ یہ روح ہے پوری نماز کی اور اپنے رب کی تسبیح بیان کیا کر لیل طویل لیل کا معنی بھی آپ کو آتا ہے طویل کا معنی بھی کوئی مشکل نہیں ہے اللہ تبارک وطالعہ نے اپنے نبی کو مکی زندگی میں اس بات کا پابند بنایا اور نبی اس کے پابند رہے کہ اللہ تبارک وطالعہ کے حضور تبارک قیام سوال سوال کیا حضرت ابو سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے اور سوال یہ تھا کہ اے ام المومنین کیف کانت صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم فی رمضان اے ام المومنین سرور دعالم صلی اللہ علیہ و سلم کی رمضان میں جو نماز ہے رات کی اس کی کیفیت کیا ہوا کرتی تھی کس انداز سے اس میں کیا خشو خضو ہوتا تھا کیا کیفیت ہوتی تھی سوال رکعات کے بارے میں نہیں ہے سوال کیفیت کے بارے میں ہے تو ام المومنین حضرت آئشہ نے جواب میں فرمایا کہ حضرت آئشہ نے رکعات کی تعداد بھی بیان کی اور کیفیت بھی بیان فرمائی فرمایا پیغمبر دعالم رمضان میں اور غیر رمضان میں یعنی پورے بارہ مہینے رات کے اوقات میں احدا عشر ترکات گیارہ رکعات ادا کرتے تھے اور گیارہ رکعات پر اضافہ نہیں فرمایا کرتے تھے یہ تو ہے اس قیام اللیل کی رکعات کا تعین کہ رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی بارہ مہینے پیغمبر دعالم صلی اللہ علیہ وسلم گیارہ رکعات پر اضافہ نہیں کیا کرتے تھے لیکن یہ گیارہ رکعات کیسے ادا کرتے تھے فرما یوسلی اربعن فلا تسأل عن حسن ہن وطول ہن رغمبر پہلے چار رکعات اکٹھی پڑتے دو دو کر کے نہیں چار رکعات ادا کرتے آپ اس حدیث کو اپنے سامنے اس کی پوری تفصیل کے ساتھ جو زیاد کے سامنے رکھیں گے تو بلکل مسئلہ واضح ہوتا جائے گا نہ کسی رد کی ضرورت ہے اور نہ کسی منفی گفتگو کی ضرورت ہے پہلے دو عالم چار رکعات ادا کرتے تھے فلا تسأل عن حسن ہن وطول ہن نہ نہ پوچھ کہ وہ چار رکعاتیں کتنی حسین انداز میں پڑی جاتی تھی اور کتنی لمبی ہوتی تھی پیغمبر بہت لمبی چار رکعاتیں ادا کرتے اور بڑے حسن کے ساتھ دوب کر خوشو وخضو کے ساتھ ادا کرتے فم یسل لی اربعن اور جب چار رکعات اس طرح ادا کر لیتے تو پھر چار رکعات دوبارہ ادا کرتے ان چار رکعات میں اور کتنی لمبی ہوا کرتی تھی پھر جب یہ چار چار کر کے آٹھ رکعات ادا کر لیتے تو پھر پیغمبر دو عالم تین رکعات ادا کیا کرتے یہ ہے پیغمبر دو عالم کا معمول رمضان اور غیر رمضان میں تعداد کیا ہے رکعات کی وہ گیارہ ہے چار چار کر کے آٹھ رکعات ادا کرتے انتہائی حسن اور انتہائی لمبائی کے ساتھ اور پھر تین رکعات ادا کرتے جنہیں ہم وطر کہہ رہے ہیں اور پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور حضرت عائشہ نے بھی انہیں وطر ہی کہا حضرت عائشہ کہتی ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ پیغمبر دو عالم آٹھ رکعت ادا کرنے کے بعد سو جاتے اور اٹھتے میں کبھی کبھی حضور کے خراتوں کی آواز بھی سنتی سو جاتے نیند کا غلبہ ہو جاتا پھر بیدار ہوتے کھڑے ہو کر تین رکعتیں ادا کرتے میں نے ایک دفعہ ارز کی اے اللہ رسول کیا آپ وطر ادا کرنے سے پہلے سو جاتے ہیں اور سوال یہ تھا حضرت آئیشہ کا کہ آپ نے امت کے لیے مسئلہ بیان کیا ہے کہ جب آدمی سو جائے تو اس کا وضو باقی نہیں رہتا بیدار ہو تو اسے نیا وضو کر کے نماز ادا کرنی چاہیے اے اللہ پیغمبر آپ سو جاتے ہیں وطر ادا کرنے سے پہلے لیکن اٹھتے ہیں وطر ادا کرتے ہیں تازہ وضو نہیں کرتے اس کی وجہ کیا ہے تو پیغمبر دو عالم نے پیغمبرانہ عظمت کا پیغمبرانہ رفعت کا پیغمبرانہ کمال کا بیان کرتے ہوئے فرمایا اے آئشہ میری آنکھیں سو جاتی وضو اس کا خراب ہو جاتا ہے جس کی آنکھیں بھی سویں اور دل بھی سو جائے دوسری حدیث آپ نے سنی ہے ایک موقع پر پیغمبر دو عالم نے فرما جس طرح میں ہوں اس طرح سارے انبیاء کا معاملہ یہی تھا امت کا ولی امت کا غوث امت کا کتب عبدال محدث مفسر امت کا شب زندہ دار امت کا صحابی سو جائے اس پہ نیند غالب ہو جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے لیکن قذالک الانبیاء تنام عیناهم ولا ینام قلوبهم انبیاء سارے کے سارے اسی طرح ہوا کرتے تھے کہ ان کی آنکھیں سوتی تھیں ان کے دل نہیں سوتے تھے اے آئیشہ اس لیے میں اگر وطر ادا کرنے سے پہلے سو جاتا ہوں اور بیدار ہو کر وطر ادا کرتا ہوں تو مجھے نیا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ شان نبوت یہ ہے کہ میری آنکھیں سو جاتی ہیں میرا دل جاگتا رہتا ہے یہ وہ ساری کیفیت ہے جس کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے پیغمبر دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق رمضان اور غیر رمضان بارہ مہینے کے معمولات رات کے جو ہیں ان کو بیان کرتے ہوئے ذکر فرمایا اور یہ بات سمجھ آ رہی ہے بلکل سیدھی سادھی ہے اس پر کسی گفتگو کی یا اضافے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ وہی نماز ہے جو مکی زندگی میں تھی مدنی زندگی میں تھی اور یہ تحجد ہے اسے قیام اللہ کہا جاتا اس سے آگے پیغمبر دعالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں رمضان فرض ہو چکا ہے لیکن پیغمبر دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب تو دیتے ہیں صحابہ اکرام کو کہ تم رمضان کی راتوں کا قیام کیا کرو لیکن پیغمبر دعالم کا اپنا کوئی معمول اس طرح مسجد نبوی میں سامنے نہیں آتا آپ یوں سمجھئے کہ ترغیب کے لیے حضرت پیغمبر دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل حضرت ابو غریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کان رسول پیغمبر دعالم کسی مشکت کا یا کسی متعین معمول کا حکم دیے بغیر رمضان کی راتوں کے قیام کی ترغیب دیا کرتے تھے اور اس ترغیب میں یہ ارشاد فرما کرتے تھے کہ اے میرے صحابہ رمضان کی راتوں کا قیام کیا کرو انہیں عبادت میں گزارا کرو اس لیے کہ جو آدمی رمضان کی راتوں کا قیام کرے گا ایمان اور احتساب کے ساتھ میں اللہ کا نبی اسے بشارت دیتا ہوں میں اللہ کا نبی اسے زمانت دیتا ہوں کہ اس کی پچھلی زندگی کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے پیغمبر ترغیب دیا کرتے تھے لیکن پیغمبر دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کوئی معمول اس سلسلے میں سامنے نہیں آیا تھا حتی کہ معمولہ آ گیا پیغمبر دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان المبارک میں آپ کی حیات تیبہ کے آخری رمضان کا پچھلے جتنے رمضان گزرے ترغیب چلتی رہی لیکن معمول سامنے نہیں آیا اب حضرت آئشہ صدیقہ سلام اللہ ورزوان علیہ ہی اسے بیان کر رہی ہیں حضرت آئشہ کہتی ہے کہ پیغمبر دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغمبر دعالم نے ایک رات میں رمضان کا مہینہ تھا رات کا وقت تھا پیغمبر دعالم نے مسجد میں نماز ادا کی صلی اللہ فیل مسجد اور صحابہ اکرام نے جب دیکھا وہ پیغمبر دعالم کے پیچھے کھڑے ہو گئے پھر اگلی رات آئی تو پیغمبر نے پھر مسجد نبوی میں رکعات ادا کی نماز ادا کی لوگ بہت زیادہ پیغمبر کے پیچھے کھڑے ہو گئے گویا ایک بات پھیل گئی تھی پچھلی رات کے معمول سے عمل سے صحابہ اکرام اپنے گھروں سے نکلے مسجد نبوی میں پہنچے پیغمبر کے پیچھے پیغمبر دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نماز ادا کی تیسری رات تیسری رات تھی یا چوتھی رات تھی پیغمبر دعالم صلی اللہ علیہ وسلم لم یا خرج الیہم پیغمبر دعالم مسجد نبوی میں تشریف نہیں لائے اپنے حجرے سے نہیں نکلے لیکن صحابہ اکرام بہت بڑی تعداد میں مسجد نبوی میں جمع تھے منتظر تھے کہ پیغمبر تشریف لائیں آپ نماز ادا کریں ہم ان کے پیچھے نماز ادا کریں لیکن پیغمبر دعالم تشریف نہیں لائے اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ صحابہ اکرام خانس کر یا کچھ اور عمل کر کے پیغمبر کو احساس دلا رہے تھے کہ ہم تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں لیکن پیغمبر تشریف نہیں لائے پیغمبر دعالم صبح آئے فجر کی نماز کے لئے رات تشریف نہیں لائے فلما اصبح صبح تشریف لائے اور فرمایا قد رئیت اللذی سناتم مجھے معلوم ہے جو تم کچھ کرتے رہے اور میرا انتظار کرتے رہے لیکن یہ یاد رکھو لم یمنعونی من الخروج الیکم الا انی خشیت ان تفرز علیکم میں اور کوئی وجہ نہیں ہے میرے نہ آنے کی صرف یہ ہے کہ مجھے امت پر شفقت ہے میں نے کہا میں تواتر کے ساتھ مسلسل اسے ادا کروں صحابہ میرے پیچھے کھڑے ہوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نماز بھی امت پر فرض کر دی جائے میں اس خطرے سے اس اندیشے کی بنیاد پر نہیں آیا حضرت آیشہ کہتی ہے یہ معاملہ فی رمضان یہ رمضان کے مہینے کا ہے تین دن تشریف لائے یا دو دن تشریف لائے تیسرے دن یا چوتھے دن نہیں آئے اور صبح فرمایا کہ میں اس لیے نہیں آیا کہ کہ کہیں تواتر کے ساتھ ادا کرنے سے یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے ورنہ میرا جی چاہتا تھا تمہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رمضان کی ساری راتوں میں قیام ہونا چاہیے جو آدمی بھی رمضان کی راتوں میں قیام کرے گا میں اللہ کا نبی زمانت دیتا ہوں کہ اس کی پشلی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا یہ ہے پیغمبر دو عالم کی حیات تیبہ کا آخری رمضان باقی قرآن مجید کے ساتھ حضرت پیغمبر دو عالم کا تعلق کیا رہا کہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے حضرت جبریل آتے رہے پیغمبر دو عالم کے ساتھ دور ہوتا رہا اور اللہ نے زندگی توفیق بخشی تو آئندہ بیان کریں گے لیکن آج قیام رمضان جسے ہم ترابی کہتے ہیں اس کا تذکرہ ہے حضرت پیغمبر دو عالم اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور اس سے زیادہ پیغمبر دو عالم سے رمضان کی راتوں کا اجتماعی عمل امت کے سامنے نہیں آیا وہ سامنے آیا حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ گیارہ رکعت پڑتے تھے خوبصورت پڑتے تھے چار چار کر کے پڑتے تھے آخر میں تین وطر پڑتے تھے یہ پیغمبر دو عالم کا بارہ مہینے کا معمول ہے لیکن جب پیغمبر دو عالم اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو حضرت ابو خریرہ پھر روایت کرتے ہیں کہ حضور اس دنیا سے رخصت ہو گئے معاملہ یوں ہی رہا پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں بھی معاملہ یوں ہی رہا وصدرم من خلافت عمر اور حضرت عمر کی خلافت کے ابتدائی زمانے میں رہا کہ صحابہ اکرام اپنی مرضی سے مسجد میں آتے گھر میں رہتے جس کا جی چاہتا وہ رکاعت ادا کرتا اور قیام رمضان کا احتمام کر لیتا لیکن ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت فاروق عاظم عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت ہے پھر حضرت عبد الرحمن ابن القار حضرت عبد الرحمن ابن عبد القار رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایک روایت بیان کرتے ہیں حضور سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور یہ روایت امام بخاری نے بھی نکل کی ہے اور دوسرے محدثین نے بھی اس کو نکل کیا ہے کہ پیغمبر دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے بعد معاملہ یو ہی رہا لیکن ایک دن حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ میں نکلا حضرت عبد الرحمن ابن عبد القار کہتے ہیں کہ میں نکلا حضرت عمر کے ساتھ تو ازن ناس اوزان دیکھا کہ مسجد نبوی میں تولیوں کی صورت میں لوگ کسی ایک امام کے بیشے بس دس بیس پچاس کھڑے ہیں کوئی دوسرا امام دوسرے کونے میں کھڑا ہے اس کے پیچھے پچاس آدمی کھڑے ہیں یوں تراوی کی نماز ادا کی جا رہی ہے قیام رمضان ہو رہا حضرت فاروق عاظم رضی اللہ مجتمع کر دوں ایک ہی کاری کے پیچھے کھڑا کر دوں تو یہ امت کے لیے بہت بہتر ہوگا یہ ایک ہی مسجد میں آٹھ آٹھ دس دس جماعتیں ہو رہی ہیں اس کی بجائے اگر میں ایک ہی امام پر ان سب کو مجتمع کر دوں تو یہ سب سے بہتر ہوگا یہ صحیح بخاری کی روایت چنانچہ حضرت فاروق آزم نے باقاعدہ بحثیت امیر المومنین حکم جاری کر دیا کہ یوں الگ الگ نمازیں نہیں ہوں گی حضرت عبی ابن کعب جو صحابہ میں اقرعوہم حضور سرور دعالم نے فرما میرے سب صحابہ قرآن کے قاری ہیں لیکن اقرعوہم عبی ابن کعب عبی ابن کعب وہ ہے جو سب سے زیادہ خوبصورت قرآن پڑتا ہے اور حضرت عبی ابن کعب وہ ہیں کہ سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت عبی ابن کعب سے کہا کہ اے عبی ان اللہ امارنی ان اقرعو علیک القرآن میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ عبی ابن کعب کو سامنے بٹھاؤ اور اے محمد تم پیغمبر دعال پیغمبر ہونے کے باوجود حضرت عبی ابن کعب کے سامنے قرآن کی تلاوت تیرے سامنے میں قرآن کی تلاوت کروں حضرت عبی ابن کعب نے کہا اللہ کے نبی اللہ سمانی اللہ نے میرا نام اللہ کے نبی اللہ سمانی اللہ نے میرا نام لیا ہے پیغمبر عدو عالم نے فرما ہاں ابن تم قرآن مجید کی جب قرآن کرتے ہو جب تلاوت کرتے ہو جس خوبصورت انداز سے جس طرح ڈوب کر خشو و خضو کے ساتھ عدب و اعترام کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے ہو وہ اللہ کو بہت پسند آتا ہے اللہ نے تیرا نام اپنی زبان علوہیت سے لے کر مجھے حکم دیا ہے کہ میں محمد تجھ پر قرآن کی تلاوت کرو حضرت عبی ابن قاب روایت میں آتا ہے کہ اٹھے آنکھوں میں آنسو آگئے اور فرمانے لگے کہ آج مجھے پتا چلا ہے کہ خوشی کے آنسو کیسے ہوتے ہیں اللہ نے عرش پر میرا نام لیا ہے حضرت عبی ابن قاب چونکہ اقراء ہم تھے اور حضرت عمر ابن خطاب کون تھے وہ امیر المومنین بھی ہیں لیکن ایک بات یاد رکھئے کہ عمر صحابہ میں معمولی انسان نہیں ہے پیغم انبیاء کے بعد اور ابو بکر کے بعد نسل انسانیت میں نہیں اللہ کی پوری کائنات میں افضل ترین اگر مقام کسی کہا تو عمر ابن خطاب کا ابو بکر اونچے ہیں انبیاء اونچے ہیں اور ان کے بعد کوئی بھی حضرت عمر ابن خطاب سے اونچا نہیں ہے عمر عمر پہلی امتوں میں بھی کچھ لوگ محدث ہوا کرتے تھے اور محدث اسے کہتے ہیں کہ جس پر اللہ کی وحی تو نازل نہیں ہوتی لیکن اس سے فرشتے بھی کلام کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی اپنے مزامین اس کے دل پہ القا کیا کرتے ہیں فرمایا پہلی امتوں میں بھی محدث ہوا کرتے تھے اگر میری امت کا کوئی محدث ہے تو فَإِنَّهُ عمر وہ عمر ہے اور پیغمبر دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہ عمر معمولی آدمی نہیں ہے پیغمبر نے فرما اللہ تبارک و تعالی نے عمر کے دل پر اور عمر کی زبان پر حق کو جاری کر دیا ہے اس عمر کا کوئی فیصلہ پیغمبر دعالم کے مزاج اور پیغمبر کی خواہش اور قرآن اور سنت کے منافی نہیں ہو سکتا عمر کے فیصلے اور عمر کی رائے اللہ اور اس کے رسول کی رائے سے متصادم نہیں ہو سکتی حضرت عمر نے حکم جاری کر دیا کہ ایک جماعت ہوگی عبی اور قیام رمضان کے طور پر بیس رکعت نماز ادا کی جائیں گی یہ سب کا سب مجموعہ اور پھر ان تمام رکعت میں رمضان کی تمام راتوں میں یہ قیام ہوگا اور اول تا آخر قرآن مجید پورے کا پورا پڑا جائے گا یہ چند جزیات ہیں ایک بات تو یہ کہ ایک مسجد میں ایک امام مبی نکاب ہوگا مسجد نبی میں دوسرا یہ کہ پورا رمضان یہ تراوی پڑھائے گا تیسرا یہ کہ یہ بیس رکعت پڑھائے گا اور چوتھا یہ کہ رمضان ان تراوی میں پورا قرآن پڑھا جائے گا ان چار کے مجموعے کے طور پر حضرت فاروق آزم رضی اللہ تعالی انہوں نے اور اس میں کوئی کسی قسم کی قباحت یا اس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے حدیث میں پیغمبر دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل جسے صحابہ اکرام نے اور حضرت فاروق آزم رضی اللہ تعالی انہوں نے جاری کیا ہے موطہ امام مالک کی واقاعدہ واضح حدیث ہے حضرت یزید ابن رومان کہتے ہیں کہ تمام صحابہ حضرت عمر کے زمانے میں رمضان کی راتوں میں تئیس رکعت ادا کیا کرتے تھے بیس رکعت بیس تراوی تین وطر یہ ادا کیا کرتے تھے اور یہ ایسی بات ہے کہ حضرت امام ابن تیمیہ تعوی مصریہ میں یہ واضح کیا ہے کہ حضرت فاروق آزم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے سے امت کا اجماع چلا آتا ہے کہ رمضان کی راتوں میں بیس رکعت بطور قیام رمضان کے ادا کیے جائیں گے یہ امت کا معمول چلا آ رہا تھا میں جو بات ارض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت فاروق آزم نے یہ حکم نامہ جاری فرما دیا اگلی رات حضرت فاروق آزم جب آئے تشریف لائے مسجد میں دیکھا کہ صحابہ اکرام ایک امام کہتے ہیں کہ قال عمر حضرت عمر نے کہا نعمت البدعت حاضح واللتی تنامون عنہ افضل من اللتی تقومون یہ پورا جملہ اپنے ذہن میں رکھیں حضرت فاروق آزم نے فرمایا کیا ہی اچھا نیا عمل ہے جو آج ہمارے سامنے جس کا منظر دیکھا جا رہا ہے البدعت کا لفظ استعمال کیا نعمت البدعت حاضح یہ بات یاد رکھئے کہ جس بدعت کو پیغمبر دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مضموم قرار دیا ہے وہ استلاحی بدعت ہے یہ لفظ حضرت فاروق آزم کا لغوی ہے ایک نیا معاملہ جو نئے انداز سے سامنے آیا ہے اگر خدا خواستہ یہ بدعت اس طرح کی ہوتی تو سب سے پہلے احتجاج کرتی حضرت آئشہ اپنے حجرہ انور سے اس کے بعد حضرت عثمان کرتے حضرت علی کرتے سوہ لاک صحابہ مدینہ طیبہ میں موجود تھے بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں تو تراوی پڑھنا پڑھانا ہی نہیں چاہتے تھے لیکن انہوں نے حضرت عمر کے جبر کی بنیاد پر تراوی میں شرکت کی لیکن ان بے وکوفوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد ساڑھے چار سال حضرت علی خلیفة المسلمین رہے ہیں انہیں پورا اختیار رہا ہے اگر حضرت علی بادل نخاستہ یہ پڑھ رہے تھے تو اپنی امارت اور خلافت کے دوران آڈیننس جاری کر اس کو منسوخ کر سکتے تھے لیکن حضرت علی نے خلیفة المسلمین ہوتے ہوئے بھی تمام رمضانوں میں بیس رکت تراوی خود ہی ادا کر آئی ہیں اور یہ معمول ہوتا رہا ہے لہٰذا یہ ہے ایک جائزہ اور یہ خاکہ میں ایک بات اس پر ارز کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ تمام جو جزیات ہیں حضرت فاروق آزم رضی اللہ عنہ کی طرف سے وہ یہ جزیات تھی اس پر پوری امت مجتمع رہی ہے تیرہ صدی اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی خلافت بنو عمیہ رہی خلافت راشدہ کے بعد خلافت بنو عباس رہی خلافت عثمانیہ رہی مکہ میں مدینہ میں پورے اکناف عالم میں یہ معمول ہمیشہ چلتا رہا اور کوئی ایک رائے بھی اس معمول کے خلاف کہیں سے کوئی آدمی دکھا دے اس حدیث کا مفہوم میں بیان کر چکا ہوں جو حضرت عائشہ کی ہے اس سے کوئی استدلال نہیں کر سکتا اس لیے کہ حضرت عائشہ کی حدیث میں ہے چار چار رکعت پڑھنا اس کے بعد تین وطر پڑھنا اور رمضان اور غیر رمضان میں پڑھنا اس سے تو کوئی استدلال کر نہیں سکتا اسے تو سیدھی سادھی بات ہے کہ وہ رمضان اور غیر رمضان میں تحجد کی نماز ادا کی جا رہی ہے اس کے علاوہ پوری بارہ سو چوراسی تیراسی ہجری تک کسی ایک رمضان میں یا رمضان کے علاوہ پورے سال میں کوئی ایک کول کسی کتاب میں لکھا ہوا ہو کوئی چارہ سو تقریبا ستر عیسوی تک پوری امت کا معمول رہا اور اب بھی یہ معمول ہے لیکن بارہ سو چوراسی ہجری میں ہندوستان میں اور یہ وہ زمانہ تھا جب امت میں تفریق پیدا کرنے کے لیے انگریز نے مختلف انداز سے کام کیا یہی وہ زمانہ ہے جب احمد قادیانی اپنے دعو اور اپنی نبوت کے سفر کا آغاز کر رہا تھا اسی زمانے میں مولانا محمد حسین بٹالوی جو سلفی مزاج کے آدمی تھے انہوں نے فتوہ دیا اور اس سے پہلے پوری امت میں کوئی ایک فتوہ بھی موجود کوئی ایک رائے موجود نہیں ہے سب سے پہلے امت میں بارہ سو چراسی میں مولانا محمد حسین بٹالوی نے کہا کہ آٹھ رکعت تراوی ہیں اور اس کے لیے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کی حدیث کو بطور دلیل کے پیش کیا جو دلیل بن نہیں سکتی تھی اس کے بعد آج امت میں یہ سلسلہ عابل توجہ ہے میں اس کے مفہوم کو آسان کرنے کے لیے صبح سے لگا ہوں حضرت فاروق عاظم نے کہا واللتی وہ رات کا حصہ جس میں تم سو جاتے ہو واللتی تنامون عنہ افضل من اللتی تقومون اور رات کی تراوی پڑھ لی ہے عبی ابن کعب کے پیچھے کھڑے ہو نماز مکمل جو حصہ اب تم بعد میں سو جاؤگے واللتی تنامون عنہ افضل من اللتی تقومون وہ اب جو تم نے تراوی کے لیے وقت گزارا ہے اس سے بھی افضل وقت آنے والا ہے پچھلی رات اس سے بھی زیادہ افضل ہے لہٰذا ایسا نہ کرنا کہ بیس رکعت تراوی پڑھ لی اور اس کے بعد سو جاؤ اور فجر کی نماز تک اور سہری تک سوتے رہو نہیں رات کے آخری حصے میں بھی کھڑے ہوا کرو تحجد کی نماز ادا کیا کرو اس لیے کہ تحجد کی نماز کی اپنی الگ فضیلت موجود ہے واضح کر دیا کہ تراوی الگ ہے تحجد کی نماز الگ ہے اور حضرت فاروق آزم رضی اللہ تعالی آنو کے اس جملے کو بنیاد بنا کر آج بھی مکہ موظمہ میں بھی مدینہ تیبہ میں بھی بیس رکت تراوی ادا کرنے کے بعد دس ایک امام پڑھاتا ہے دس دوسرا امام پڑھاتا ہے آخری عشرے میں بیس رکت پڑھ کے آٹھ رکت پڑھتا ہے تین وطر پڑھاتا ہے تاکہ پیغمبر دو عالم کا ساری زندگی کا معمول بھی زندہ رہے اور حضرت فاروق آزم نے یہ جملہ کہہ کر امت کو جس بات کی طرف توجہ دلائی تھی وہ روح بھی قائم رہے تراوی الگ نماز ہے تحجد الگ نماز ہے تراوی بیس رکت ہے تحجد آٹھ رکت ہے وطر تین ہی ہیں ہاں ایک بات میں کہتا ہوں کہ اگر کسی کا اپنی کاہلی کی وجہ سے اپنی بیماری کی وجہ سے اپنی تھکاوٹ کی وجہ سے اپنی بہت بڑی مصروفیت کی وجہ سے بیس رکت پڑھنے کا حوصلہ نہیں ہوتا تو اسے جتنی وہ پڑھ کر گیا ہے اس کے بعد استغفار کرنا چاہیے بس میں یہ بلکل پابند نہیں کرتا اور میں بلکل تردید نہیں کرتا کسی کے موقف کی میں مصبت انداز میں اپنے اس موقف کی دلیل دے رہا ہوں اور اس دلیل پر امت قائم ہے صرف اتنی بات کہتا ہوں کہ چار پڑی ہیں چھ پڑی ہیں آٹ پڑی ہیں دس پڑی ہیں بارہ چودہ اور سولہ پڑی ہیں اور پھر اس کے بعد نیند کا غلبہ آگیا سستی کاہلی ہو گئی اور کوتہی پیدا ہو گئی چھوڑ کر چلے گئے ہو تو اللہ کے لیے یہ نہ کھڑے رہے بارہ سو چوراسی تک پوری امت سو فی ست کڑی رہی سنت تو وہی ہے مجھ سے کوتائی ہوئی ہے رمضان کا مہینہ ہے مجھے جاگنا چاہیے تھا پوری تراوی پڑھنی چاہیے تھی پورا قرآن سننا چاہیے تھا لیکن نہیں سن سکا آدھا قرآن سنا گیا آدھے سے بھی کم سنا گیا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میری اس کوتائی کو معاف کر دے استغفار کروگے تو امید ہے اللہ کی ذات سے اللہ تعالی کوتائیوں کو معاف کر دے گا لیکن صحابہ سے ٹکرانے کی کوشش نہ کریں صحابہ کا رد کرنے کی کوشش نہ کریں صحابہ سے متصادم پالیس اختیار نہ کریں اس لیے کہ جو آدمی پیغمبر دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے الگ اپنی کوئی رائے قائم کرتا ہے اور وہ رائے صحابہ کی رائے سے متصادم ہوتی ہے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے اور اللہ تبارک وطالعہ کے یہاں سے اس پر گرفت کیا ہو سکتی ہے اس پر صرف ایک جملہ عرض کرتا ہوں پیغمبر دعالم نے جب بھی کبھی اپنی سنت کی بات کی ہے اس میں پیغمبر دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا اضافہ فرمایا ایک واض کیا پیغمبر دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے سمجھا کہ جیسے آخری واض ہوتا ہے ایک صحابی کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ یوں لگتا ہے کہ آپ آخری واض کہ رہے ہیں اگر ایسا ہے تو کوئی وسیعت کیجئے سرور دعالم کا جملہ سن لیے پیغمبر دعالم نے فرما اِنہو من اختلافاً کسیرا قیامت تک کے لیے یہ سلسلہ جاری رہے گا تو جب کوئی اختلاف آئے سامنے دو رائے آ جائیں دو اجتحاد آ جائیں تو تمہیں کیا کرنا ہے تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت پہ عمل کرو اس پہ جم علیکم تم پر لازم ہے کہ میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرو تمسکو بہا وعزو علیہ بن نواجز اور اس پر مضبوطی سے جم جاؤ اسے مضبوطی سے تھام لو وَایَّاكُم وَمُحْدَسَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَسَتٍ بِدْعَ وَكُلَّ بِدْعَتٍ فِنَّار میری اور میرے صحابہ اور خلفاء راشدین کی سنت کے بعد جو چیزیں پیدا ہوں گی انہیں تو بدت کہا جائے گا لیکن صحابہ اکرام کی اور خلفاء راشدین کے عمل کو ان کی سنت کو بدت نہیں کہا جائے گا اسے پیغمبر کی سنت کی تکمیل کہا جائے گا لہٰذا تم میرے اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرتے کہ حضرت عمر کے زمانے میں حضرت عثمان کے زمانے میں حضرت علی کے زمانے میں حضرت حسن کے زمانے میں حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں یہ کل تقریباً پنتالیس پچاس برس کا زمانہ بنتا ہے کوئی کہیں سے کوئی روایت لے آئے کہ ان زمانوں میں تین چار خلفاء صحابہ کے زمانے میں پوری ملت اسلامیہ کے کسی ایک مقام پر کسی ایک مسجد میں بیس سے کم رکعت ترابی پڑی گئی ہوں میں اس بات کی دعوت دیتا ہوں تحقیق آپ کے ذمہ ہے اور اگر آپ کو کہیں سے کوئی چیز نہ ملے تو میں اللہ کا واسطہ دے کہتا ہوں کہ پھر بیس سے کم کا عقیدہ نہ رکھو کوتہین اللہ معاف کرتا ہے یہ کہو کہ جب صحابہ بیس رکعت پڑتے تھے تو قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے بیس رکعت ترابی پڑنا ہی سنت ہے کیونکہ علیکم بسنت وسنت الخلفاء الراجدین المہدیین کا تقاضہ یہ ہے اور اسی پر قائم رہو اسی طرح رمضان کی راتوں کو جاغو رمضان کی راتوں کا قیام کرو اور پیغمبر دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے رمضان کی راتوں میں جو منشاہ اور خواہش تھی اس کی تکمیل کرنے کی کوشش کرو اللہ رمضان کی تمام برکات نصیب فرمائیں گے اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اتباع نصیب فرمائے اپنا اجتحاد کرنے کی توفیق ندیو آخر دعوان آرہ انا العبد الذي كسب ذنوب وصدت هُ الْأَمَانِ اَيَّ يَتُوب